اچھا اپنا نام اور تعرف میں سعید اللہ نام میرا میں قومی کونسل برکم بارسل کا چیرمن ہوں اور ابھی اس پروگرام میں تھا اس امید سے کہ وزیر اللہ کچھ ایسے لانات کریں گے کہ وہ اس پر عمل درامت ہوگا لیکن پچھلی دفعہ کی طرح جو ہمارے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں اسی طرح سے اس امید کے ساتھ ہمائے تھے کہ یہ بچے ابھی پورے بارہ جو ہے ہر سائیڈ سے بلوک تھے مریضوں کو سب لوگوں کو مشکلات درپیش آئے اور اس کے بوجود ایک چھوٹا سا مسئلہ جو اس کے لیے ہم نے کیمپی لگایا تھا آپ لوگ کے علم بھی ہیں آیتابات فیسیون گیٹ جو ہم اس روڈ مانگ رہے تھے کہ ہمیں قبائلوں کو ابھی ہم زم ہو چکے ہمیں راستہ دو اس وجہ سے ہمیں راستہ چھوٹا سا علام بھی اس نہیں کیا جو پہلی کی طرح کاغذی وعدے ہوتے اس طریقے سے آئے اور لاکہ کروڑوں روپے بارے کہ عوام کے خرچ کیے اس پروگرام پہ تو ہمیں تو لوگ مایوس ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہفتے کے دن انشاءاللہ ہم پاکہ بغان شہرہ بند کریں گے یہ ہم اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ڈرامے ہمارے ساتھ نہ کریں خاص کر کے ابھی ذکر بھی ہوا ہے ایم پی اے صاحب و امینے صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ اعتباد دیوار کی اس نے کام بھی نہیں درے تو میں ان کو کلیام بے وطن تھے اور اب بھی ہے تیلی بھی ہم ان سے اچھے لوگ تھے اور ابھی بھی ہے پور امن لوگ ہیں حیط آباد تانے کے ایک تانے کے آپ ریپورٹ اٹھا لے اور پورے ذل خیبر کے ریپورٹ اٹھا لے تو انشاءاللہ پورے ذل خیبر کے پور امن ہوگا ان سے ایک تانے کے الان حضریہ اللہ نے تو بڑے بڑے الانات کی جلسے عام میں خاص کر بڑا کیلئے خائبر کیلئے اور دو دیگر طبائی لیت لائیں تو آپ کو بڑے بڑے الانات سے مطمئن نہیں مطمئن تو کیا میں کہہ رہا ہوں علی بھائی کہ آپ کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الانات ہو رہی ہے بارش میں لوگ اس لیے آئے تھے کہ ان کے گرمس مار ہوئے ہیں یہ لوگ اس لیے جمع نہیں ہوتے ہیں کہ یہ الانات تک محدود ہیں اس لیے لوگ آئے ہوئے تھے کہ یہ سروے کا بحال سروے جو ہو رہی ہے اس میں ہمیں چار لکھ روپے جو مل رہے ہیں وہ بھی ایک لکھ روپے انتظامیہ اور بڑے جو ہوتے ہیں ان کے نظر ہو جاتے ہیں اور تین لکھ روپے کبھی تیرا نہ ہوتا ہے کبھی تیرا جانا ہوتا ہے یہ سارے لوگ اس بات کے گواہے کہ یہ لوگ کتنے سال ہو گئے اور ان کو اور سروے کے پیسے بھی نہیں ملے تو لوگ انتہائی مایوس ہے اس دورے سے اور میں اس کو پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ قبائلوں کے ساتھ جو آپ لوگ ڈراما بازی کر رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں اس سے بازہ جو میرے بچے میرے جوان جو میرے پیچھے کڑے ہوئے اس کی کیل کودنے کی کوئی حق نہیں ہے کہ حیط آباد میں کیلے گرونڈ میں کیلے کالیج میں پڑے میرے بچے اس وقت آپ میرے ساتھ جائیں اور سکولوں میں ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے اور ان کے بچے جو ہے یہ منسٹر جو ہے ان کے جو منسٹر ہے ان کے بیکن ہاؤس اس میں پڑ رہے ہیں اور میرے بچے جو ان سے سب کچھ ہر چیز میں ان سے توانائی میں بھی بڑھ کر ہے اور اے ہمارے بچے ابھی ٹینٹ میں بارش ہو رہی ہے میرے ساتھ آپ میڈیا میں کل اچھلنگ دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں اور ابھی بھی ایسی سکول ہے کہ اس ٹینٹ لگے ہوئے پانی میں بیٹھے ہوئے اور انہا ہمیں اعتباد میں پارک بنے ہوئے اعتباد میں اسپتال ہے کیا ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نہیں دیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے رہے جس طرح سے یہ لوگ رہے رہے اس علاقے میں تو میں آپ کے تواسط سے اس کو اکتیغام دے رہا ہوں کہ خدارہ میرے بچے نشے میں تباہ ہو رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ میرے پارک ہیں نہ میرے اسپتال یہاں پہ اور ہمیں اعتباد میں بچے پارکوں میں کل رہے ہیں میرے بچے ادھر کل کوت کے بجائے نشوں میں انوال ہو رہے ہیں اور آئی سے ایک ایسان لانت نشایا ہوا ہے کہ پورے لاکھ پکلے پیڑ میں لیا ہوا ہے تو خدارہ شیف منیسٹر ہمارے ساتھ یہ ڈراما بند کرو اور فوری طور پر ہمیں اعتباد دیوار کا راستہ بھی جو ہے ہمیں کول کے دو اس لیے کہ اس پہ ہمارا یہ ہاں اعتباد کی زمینہ فریدی قبائل زمین تھی یہ شروع بر قبیلے کے زمین تھی تو اس ریالیٹی کی حساب سے اگر لیا جائے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ قبائلوں کے ساتھ انصاف کے نام سے جو حکومت بنی ہوئی ہے تو یہ انصاف ہے کہ ایک دیوار کی پیچھے مجھے چیف منسٹر سے میں سوری میں کمیشنر سے ملا ہوں مجھے کہہ رہے کہ اس میں جرنل رہ رہے اس میں بریگیڈیر رہ رہے تو آیا بریگیڈیر اور جرنل جو ہے وہ ہمارے طرح انسان نہیں ہے اس ملک کے نہیں ہے یا ہم اس ملک کے نہیں ہے ہمارے بچے ہم تو کہہ رہے کہ پڑھ لکھ جائیں ہم تو کہہ رہے کہ فوج میں آ جائیں ہم کہہ رہے پولیس میں آ جائیں اگر ہم لوگ وہ نہیں چھوڑ رہے ہمیں تو یہ پیر ان کی زول موگیاں مارے بچے تبا و بات باروچ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ